حضرت جابر سے ہے کہ حضور سے کسی چیز کے بارے میں کبھی سوال کیا گیا ہو تو حضور نے کبھی بھی نہ نہیں کی حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے آ کر بکریاں مانگے ساری کی ساری جتنی بھی تھیں اس وقت حضور نے وہ ساری عطا فرما دے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے حضور کی خدمت میں بچے آ جاتے صبح اپنے برطن لے کر بعض وقت زیادہ سردی ہوتی تھی برطنوں میں پانی ہوتا تھا اور سردی میں پانی بھی چھنڈا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام تسلیم ان برطنوں میں ہاتھ ڈبوتے ہیں اور جس طرح بھی کوئی کہتا اس طرح کرتے جاتے ہیں اس میں دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ بظاہر حضور کی ذات غیرامی پر یہ مشقت بھی تھی جس میں نازک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھتے تو یہ ان پر مہربانی تھی کہ جو بھی وہ کہتے علاقہ وہ بچے تھے بچے آ کر پانی پیش کرتے حضور ہاتھ ڈبوتے اور وہ لے جاتے دوسرا پہلو اس میں تبرک کا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی غلط کام تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ روٹین تھی کہ وہ روزانہ تقریبا آتے تھے آ کر پانی میں ہاتھ رکھواتے اور پھر لے جاتے اور بیماروں کو گھر والوں کو سب کو دیتے حضرت جابر سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی ایک اعرابی آ گیا ایک کوئی دہاتی آ گیا اس نے چادر مانگ لیں حضور سے تو حضور نے چادر عطا فرما دی اللہ حضرت کہتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے حضور نا بھی نہیں کرتے اور یہ شرط بھی نہیں لگتے کہ یہ کرو گے تو پھر یہ دوں گا بغیر کسی حساب کے ہی عطا فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے شفقت بھی ہے امت کو تعلیم بھی ہے موسیقی موسیقی